بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایبیو سی نیوز اور علاقہ خبروں کے ساتھ میں ہوتی خالد دہنیال سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں چینیورٹ سے جہان ٹپٹی کمیشنر آسم جعوید کا سب صویرے شہر میں صفائی کے صورتحال کے جائزہ کے لیے مختلف علاقوں کا وزٹ کیا گیا انہیں نے محلہ رحمان آباد مقیم ٹاؤن اور اس کے ملحقہ گلیوں کا وزٹ کیا اور اپنے نگرانی میں گلیوں سے تجاوزات کو ختم کروایا انہیں نے عملہ صفائی کی موجودگی کو بھی چیک کیا انہیں نے ام سی کے افسران کو ہرائیت کی کہ مین روڈ کے ساتھ ساتھ اندر انہیں محلوں اور گلیوں کو بھی روزانہ کی بنیاد پر صاف سترہ بنانے کے لیے فور اقدامات کریں جو دکاندار دوبارہ سامان باہر رکھے اس کے خلاف کارروائی کی جائے رحیم یار خان سریعہ والا پھاٹک جیتا باڑیاں روڈ پر سکول وین ٹرین سے ٹکرا گئی ہے حادثے میں وین میں سوار ایک طالبہ جہاں باک ہو گئے ہیں جبکہ پانچ بچے زخمی ہو گئے ہیں رسکیو ون ون ٹو ٹو شہو برہ کی امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں اب روح کرتے ہیں سانگلہ ہل کا جہاں ہمارے ڈسک ریپورٹر ایوی سی نیوز سرفراد احمد کی ریپورٹ کے مطابق بلدیا سانگلہ ہل کے پھرتیاں کورے کرکٹ کے دھیروں کو اٹھانے کے بجائے آگ لگائی جانے لگی آگ لگنے سے ہر طرف دھویں کے بادل چھا گئے شہری سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے کمیشنر لاہور ڈویجن سمیت عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا تفصیلات کے مطابق بتایا گیا کہ سانگلہ ہل کے معروف علاقہ محلہ احمد آباد سمیت شہر کے مختلف چوکوں اور چورہوں پر بلدیا سانگلہ ہل کے ملازمین پورا کرکٹ اٹھانے کے بجائے اس کو آگ لگا رہے ہیں جس کی وجہ سے شہری سانس اور دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں یاد رہے کہ گزشتہ روز محلہ احمد آباد میں بلدیا کی نا اہلی کے وجہ سے بلدیا ملازمین نے پورا کرکٹ کے دھیروں کو آگ لگاتی تھی جس کے باعث پورے علاقے میں دھویں کے بادل چھا گئے تھے جس کی وجہ سے ایک درزن کے قریب لوگوں کی حالتیں غیر ہوگی ہے خبر شامل کرتے ہیں فیض گنج سے اے بی سی نیوز کے اسسٹنٹ رپورٹر محمد ادنان کی رپورٹ کے مطابق فیض گنج کے نواحی علاقہ جہاں جگہ گولیٹر سے کسان بھائیوں کا لانگ مارچ پچیس کلومیٹر کا سفر تیک کر کے فیض گنج پکا چانک میں پہنچ گیا جس کے بعد کسان بھائیوں نے بتایا کہ لانگ مارچ پندر نومبر کی شام پانچ بجے فیض گنج پکا چانک میں پہنچنے کے بعد اب تک کوئی بھی ایریگویشن عملدار بات چیت کرنے کے لیے نہیں آئے جس میں کسان بھائیوں کے سربراہ حسنین علی بھگڑ اور مصطفیٰ علی بھگڑ نے بی سی نیوز کے ہمراہ بتایا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمیں چاروں نہروں کے آخری وارٹر کورس تک مکمل پانی چاہیے اور چاروں نہروں پر رینجرز دائینات کی جائے گی اور اس کرپٹ عملے کو ختم کیا جائے اور نئے عملے کو تائنات کیا جائے کسان بھائیوں نے کہا کہ ہماری اپیل ہے کہ وزریعظم عمران خان وزریعظم مراد علی شاہ اور چیف آفرگیشن کو اس کا نورٹس لیا جائے اور ہماری مانگ کو پورا کیا جائے ای بی سی نیوز سے فیل وقت نہیں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ abcnews.com.bk